ایک حدیث پاک دیکھے کتی پیاری حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة لا ترد دعوتهم السائم حتی يفتر والعمام العادل ودعوت المظلومی یرفعوها اللہ فوق السم فوق الغمام ویفتہ لها ابواب السمائی ویقول الرب وعزتی لانسرنک ولو بادحین رواح التلمیدی فی کتاب دعوات حضرت امام الدرمزی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب دعوات کا اندلہ حضرت ابو حرہ رہا ہے حضرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ایک تو روزے دار افتار کے وقت اگر دعا کرے تو دن بر بھوکا رہا ہے تمام چیزوں سے استعراب کیا افتار کے وقت اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اور دوسرے اس کی دعا قبول کر لی جاتی اور تیسرے مظلوم کی دعا یعنی سمجھے کہ ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی دیکھنے والا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کا پرسان حال ہے اللہ تعالیٰ ہے مظلوم کے ہاتھ اٹھ گئے تو ظالم کا تباہ ہونا ہلاک ہونا مقدر ہے ودعوت المظلوم کیا ہوتا ہے یا رفعوها اللہ فوق الغمام اور جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بدلیوں کو پر اٹھا لیتا ہے وَيَفْتَهُ لَحَبُوا وَسْسَمَا اس کے لئے آسمان کے دربادیں کھول دیتا ہے دار ارش سے ٹکراتی ہے اس کی آ اللہ ہو اور اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُ وَاللَّهِ فرماتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت اور جلال کے قسم لانصور اٹھنے کے والا بادہین میں تیری مدد کروں گا اگر کہ تھوڑی دیر ہو جائے انتظار کر لے انتظار کر لے مددانے والی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کا پرسان حال ہے بداہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا پرسان حال ہے اور سورہ ابراہیم کا جب مطالعہ کریں گے آپ اس میں ایک آیت آپ کو نظر آئے گی بڑی پیاری آیت ہے جلال نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم یا گمان نہ کریں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جو ظالم عمل کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی ان حرکتوں سے غافل ہے اللہ کی نگاہ میں ظالم تمام ظالمین تَحْسَبَنَّ اللَّهِ